آپ کے اتنے ان سے ڈیفرنٹ چیزوں پہ جو ہے وہ بات ہے کہ یہ آپ صحیح نہیں کر رہے یہ آپ صحیح نہیں کر رہے یہ آپ صحیح نہیں کر رہے جو جو پہلے مقتیادہ قومی مومنٹ چلاتے تھے آپ جب نہیں تھے تو آپ اب کیوں کے ساتھ مر چکے ہوگا ہے؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایمکیم کا نیمل وطر نہیں ہے اس نے گراس روٹ پہ کوئی ارگنائز ارگنائزشن نہیں بنائے صرف اپر میڈل کلاس کے بھرتی کر لیے کچھ لیڈر نیچے کنیکٹی میں پی ٹی آئی کی فاروق میں بات نہیں کر رہا ہوں کیا کہ یہ تو پی ٹی آئی ایمکیم کی تنظیم نیٹور محلہ گلیوں میں ریپلیس کر چکی ہوتی ہے کسی اور نے ایمکیم کی طرز پر کوئی کام نہیں کیا میں میں اس کی فاروق میں بھی جماعت اسلامی بھی اس طرح ایمکیم کو ریپلیس نہیں کر سکتا اچھا میں اکیلا بھی سول آف لائٹ پہ جا کر بھی تمام ہنڈرٹ پرسن ایمکیم کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی میرا موقف صحیح ہو ایمکیم کتنی غلطیاں کرے کتنی اس کی پرفارمنس نہ ہو ڈیلیور نہ کرے پھر بھی ایمکیم ایک پارٹی ہے جس کی ہسٹری اور لیگیسی اور ایک پتنگ کا نشان ہے آپ سمجھ گئے اور ایک ارگنیزیشن پھر بھی ہے تمہیں جتنا بھی مصطفیٰ بھائی نے بھی کیا وہ بھی جو کچھ انہوں نے کیا ان کا ناریٹیو بھی جیسا تھا انہوں نے بھی ریالائز کیا کہ نہیں مصطفیٰ بھائی نے تو اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا لی تھی پی ایس پی جس کا نام تھا وہ اب مرج ہو گئی تو مصطفیٰ بھائی ایک الگ روڈ پہ چلے گئے نا آپ تو مطبع اس کی سرویس روڈ پہ تھے میرا ایک پریشن گھوڑی کیونکہ مصطفیٰ بھائی کی تو ایک الگ پارٹی بن گئی نا وہ تو چلیں ایک سائٹ پہ ہو گئے آپ ایمکیم سے تھے بھی سرویس روڈ پہ تھے وہ مین روڈ پہ تھے اور نہیں بھی تھے میں نے نام نہیں چھوڑا ایمکیم میں نے جھنڈے کے کلر نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے آپ بھی ایک پارٹی بنا رہے تھے اور میں کہتا تھا کہ بحال کرنی مجھے ایمکیم اور میرے حال میں بحال کے سینچ میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تقسیم ہو کر منتشر ہو کر میرے آپ کے درمیان کے اختلاف شاید ہماری انا کا اختلاف ہو سکتا ہے شاید کچھ موقع پر ہم بہت زیادہ سخت گیر ہیں دو سال سے میں نے تو کہنا شروع کر دیا لچک پیدا کرو ٹھیک ہے نہ بننا داستان تک ڈاؤ گی داستانوں میں اور بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ بٹھا دیئے جاؤ میں تو یہ ساری باتیں کھل کر سارے انٹریوز میں کہتا تھا بھائی اور میرے حال میں اسی لئے میرا جانا کہ میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی میرا جانا کوشش کی ہے آپ نے کبھی پارٹی بنانی کی اپنی الگ سن نہیں نہیں کوشش کی کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر بنائیں گے تو تو فائدہ بھی نہیں تھا اگر آپ بنا بھی لیتے آپ ابھی مرچ ہو جاتے وہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس شاید پولیٹیکل پرودنس یا وزڈم شاید میرے دوسرے ساتھیوں سے میرا خیال اب تک ثابت ہو رہی کہ شاید تھوڑی سی بہتریہ زیادہ ہے یا میرے ایکسپیرینس ایکسپوزر زیادہ ہے اگر دیکھیں میرا جس طرح یہ کیمرے پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے آپ والے کیمرے پر اس کا اور میرا مائنسیٹ ملتا ہی نہیں ہے صحیح ہے تو میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا ابھی جو مجھے جواب جواب دے رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مکم پاکستان سے آپ کا مائنسیٹ ابھی نہیں ملتا بلکل بھی نہیں مل رہا تھوڑا سا بھی نہیں مل رہا تو آپ ان کے ساتھ مرچ کیوں ہوئے آپ نے ان کے ساتھ کیوں ایکسپٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر لوں گا کوئی معاہدہ ہوا ہوگا ایسا نہیں ہے یا اس کو اتنا اور سمپلیفائی نہ کر بات یہ ہے کہ میرا مائنسیٹ ان غلطیوں سے نہیں ملتا اس بگاڑ سے نہیں ملتا اس خرابی سے نہیں ملتا ورنہ ایم کی ایم کی مجورٹی جو ہے ان کی کریڈنشل پر ان کی ایکسپٹیبلیٹی پر ان کی آئیڈیالوجی پر ان کے منشور پر ان کے نشان پر ان کے جھنڈے کے رنگ پر میرا کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں فیصلوں سے ہے آپ کے کافی فیصلوں سے یہ تو نہیں ہے بالکل بھی نہیں آپ شروع وقت سے سپورٹ کر رہے ہیں اسی لئے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے موہ سے یہ بات بھی نکلوائی میں پہلے دن گیارہ جنوری کو میں اور مصطفیٰ بھائی جب انٹر ہوتے ہیں پارٹی میں گیارہ جنوری کو اور ہم تینوں پرس کانفرس خالد بھائی پھر مصطفیٰ پھر میں